بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوحان کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کا ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی دوست بنانے سے پہلے کبھی بھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کی چاہت اور اخلاق کو دیکھو کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو آج نمک سخموں کی دوا ہوتا ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور غرے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں خاص دوستی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا اور دوستی لی بھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا اچھا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت پکڑتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہو مگر سچا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب تم کہتے ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو سچا اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مردی کہے مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو وہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا حامی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عدید رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے حوصلیں دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لئے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لئے اپنے دوست کو قربان نہ کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں زندگی میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں لیکن اچھے دوست ہمیشہ ساتھ نباتے ہیں اور وہی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں دوستی کا رشتہ اگر نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہیں کرتا کہ ادنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں دوست بے شک ایک ہو مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سمجھے